نوشکار دیویں اور سجنوں میرا نام ہے مکول دیو رکشپتی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ٹائمز ٹی وی اور یہ سمیں ہے ہیماچل کی بات کا جی ہاں آج ایک گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کے بیچ میں ہیماچل کی بات لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ اس سمیں پر آپ کو زیادہ اپیوکت یہ رہتا ہے یا پھر دس بجے کے سمیں پر یہ زیادہ اپیوکت رہتا ہے ہیماچل کی بات میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا اکباروں کی پرمک سرکھیا رہی کیا ہیماچل پردیش میں ایسی باتیں ہیں جو آپ کے جاننے یوگے ہیں اور کہاں پر کس سیاست دان نے وہاں پر کیا کہا وہاں کی راج نہیں تھی کے بارے میں یہ سب جانکاریاں آپ لوگوں کو یہاں پر دینے کا پریاس رہتا ہے شروعات ہم نے کر دی ہے آپ لوگوں کو یہاں پر ٹائٹل بھی آپ پڑھ سکتے ہوں گے جیسے کہ ہم نے ٹائٹل میں بھی لکھا ہے مکھے منتری جائرام تھاکور نے پچھلے کل ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ اشارے دیئے ہیں یہ سنکیت دیئے ہیں کہ آنے والے سمیں میں یدی کووڈ کے کیس اسی طرح سے بڑھتے رہے تو جلد ہی ہماچل پردیش میں ایک بار دوبارہ سے یہاں پر ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں پابندیاں لگ سکتی ہیں اس کے بارے میں وزکرت ریپورٹ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آنے والے سمیں پر پابندیوں کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی مکھے منتری نے تو یہاں پر آنے والے سمیں میں پابندیوں کی بات کی لیکن اس کے ساتھ ہی سرکار دوارہ پہلے ہی ایک نینے لے لیا جا چکا ہے کہ ہماچل میں ان جگہوں پر جانے کے لیے آپ لوگوں کو آر ٹی پی سی آر کے ریپورٹ آنیوارے روپ سے چاہیے ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اسے چھوڑ کر ہماچل پردیش کے بارے میں جتنے بھی مہترپون جانکاریاں آپ لوگوں کے جاننے کی یوگے ہیں وہ سب آپ کو یہاں پر دیں گے تو سٹریم آپ ضرور شیئر کیجئے سٹریم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو جانکاری مل سکے لوگوں کو آبھاس ہو سکے لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ ہماچل پردیش میں جاننے لئے کون کون سی باتیں ہیں اور کیا آج کی پرمک سرکھیں ہمارے بیچ میں وہ سب آپ لوگوں کو یہاں پر بتانے کا پریاس رہے گا تو اتنا آپ لوگوں کو کہیں گے کہ کم سے کم دو یا تین گروپس میں سے شیئر کیجئے اپنی ٹائم لائن میں شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو جانکاری یہاں پر مل سکے شروعات سے شروعات کرتے ہیں آج کی یہ بات کریں تو پہلی خبر جو ہم نے آپ لوگوں کے بیچ میں جو پریشد بھی کی ہے وہ یہی ہے کہ ہماچل پردیش کے مکھے منتری نے یہاں پر یہ سنکیت دیئے ہیں کہ یدی ہمارے بیچ میں کوویڈ کے ماملے کم نہیں ہوتے اور لگاتار بڑھیں گے تو انہوں نے یہاں پر سنکیت دیئے ہیں کہ پھر سے بندشے لگ سکتی ہیں یہ مکھے منتری رویوار کو چونتڑا میں آئے جن سبا کو یہاں پر سمبودھت کر رہے تھے اور جوگندر لگر کے پاس یہ چونتڑا پڑھتا ہے منڈی میں پڑھتا ہے جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے زیادہ ہوا تو بندشے پھر سے لگائی جا سکتی ہیں اور انہوں نے لوگوں سے بھی آوہن کیا کہ آپ خود کو بھی سرکشت رکھیں دوسروں کو بھی سرکشت رکھیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ کیا کوویڈ کال میں بچوں کے سکول جو ابھی کھلے ہیں کیا یہ کھلے رہنے چاہیے یا انہیں دوبارہ بند کر دینا ہے یہ بھی ابھی اس پر بھی منترانہ چل رہی ہے ایک سو سات دن کے بعد ہمارے بیچ میں یہ سکول کھلے تھے ایک سو سات دن بعد جو یہ سکول کھلے تھے یہ سکول کہاں کہاں کھلے تھے آپ کے نومی شما چاہیں گے دسویں گیارویں بارویں کے بچوں کے سکول کھلے تھے پانچویں اور اٹھویں پرامرش کے لیے یہاں پر آ سکتی تھی آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اب کل جو یہاں پر منتری منڈل کی بیٹک ہے یہاں پر ہمارچل کی کیبنٹ بیٹھے گی ہمارچل سرکار کی کیبنٹ بیٹھے گی پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مہترپون جانکاری ہے ایک بار اسے شیئر کر لیجئے اور لوگوں تک پہنچنے ضروری ہے کم سے کم دو یا تین جگہ پر شیئر ضرور کیجئے تو جو یہاں پر منتری منڈل کی بیٹھک کل ہونی ہے اس میں یہ نینے لیا جانا ہے یہ ایڈوکیشن منیشتر شکشہ منتری نے خود کہا ہے کہ جو سکول کھلے ہیں کیا انہیں کھلا رکھنا ہے یا سمبھاویت تیسری لہر جو یہاں پر کئی لوگ مانتے ہیں کہ آ بھی چکی ہے اس کے کارن اس سکولوں کو بند کرنا ہے یہ یہاں پر بڑا پرشن ہے کل اس پر نینے لیا جائے گا مکھے منتری نے جیسے کل چتا ہی دیا ہے کہ اگر کوویڈ کے معاملے اسی طرح بڑھتے رہے تو جلد ہی دوبارہ سے پابندیاں لگ سکتی ہیں اس کے بھی معنی سمجھنے کا پریاس کیجئے اس کے معنی یہ رہیں گے کہ ہمانچل پردیش میں آنے والوں کو RTPCR کی ریپورٹ نیواری کر دی جائے گی ایسا ہو سکتا ہے ابھی کے لئے کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتا دے ابھی کے لئے یہ نینے لیا گیا ہے کہ ہمانچل پردیش میں اگر آپ شاونڈ اسٹمی کے میلے کے لئے آ رہے ہیں تو باہری راجیوں سے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو RTPCR کی نیگٹیو ریپورٹ اوشحے روپ سے چاہیے یعنی اگر آپ ہمانچل میں پرویش کر رہے ہیں ابھی ایڈوائزری ایک دیکھیں دو چیزیں ہیں ایڈوائزری ایک جاری ہوئی تھی جو یہاں پر سرکار دوارہ جاری کی گئی تھی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ RTPCR کی ریپورٹ لے کر آئے یا اس کے ساتھ اگر وہ نہیں ہے تو کوویڈ کے دوزیز لگیے ہیں اس کا ٹی کا کرن کا پرمان پتر آپ لے کر آئے اگر دونوں آپ کے پاس دونوں میں سے ایک بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کو آنے میں کوئی یہاں پر پریشانی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو ہمارے بیچ میں اگر آپ شرامن اشٹمی کے میلے کے لیے آ رہے ہیں جو یہاں پر ماتا رانی کے درشن کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں ابھی بھی آنے کے لیے آپ لوگوں کو RTPCR کے نیگٹیو ریپورٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر اگر آپ کو COVID کے دونوں ڈوزز کا جو یہاں پر vaccination آپ کا ہوا ہے اس کا ٹیکہ کرن کا آپ کو certificate پرماڑ پتر چاہیے باقی لوگوں کے لیے یہ ابھی مہترپورٹ نہیں ہے لیکن یہ اس سمیں پر بھی جب یہ advisory جاری کئی گئی تھی تو مکھے منتری نے کہا تھا کہ ابھی advisory ہے بعد میں mandatory یعنی compulsory یعنی کی انیوارے بھی کیا جا سکتا ہے تو سبھی لوگوں سے امید یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی سرکشت رکھیں باقیوں کو بھی سرکشت رکھیں کیونکہ جس طرح سے COVID کے معاملے بڑھ رہے ہیں یہ کل سنکیت مکھے منتری دوارہ صاف طور پر دیا جا چکے ہیں کہ آپ اگر اسی طرح سے معاملے بڑھتے رہے تو یہاں پر پابندیاں اور لگائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی جیسے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کل بچوں کے سکول کھلے رکھنے ہیں یا بند رکھنے ہیں اس کے بارے میں بھی نیڑنے کل ہی ہوگا آپ سبھی لوگ جتنی بھی یہ چیزیں ہوئیں اس کے بارے میں کیا سوچتے کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے پہلا پرشن تو یہ رہے گا کیا بچوں کے سکول کھلنے چاہیے ہاں یا نا اس کو کمنٹس کے ذریعے بتائیے دوسرا پرشن ہمارا رہے گا کیا سرکار کو پابندیاں لگانا شروع کر دینا چاہیے اور تیسرا پرشن ہمارا یہ رہے گا کیا باہر سے آنے والوں کے لیے RT-PCR کی ریپورٹ انیوارے ہونی چاہیے تو جیسے ہم نے آپ کو دو چیزیں بتا دی ہے کہ ایک تو شاورڈ اسٹمی کے میلے میں یہ دی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو RT-PCR کی نیگٹیو ریپورٹ یا کوویڈ کے دونوں ڈوزیز کا ٹی کا کرن کا آپ کو پرمان پتر لے کر آنا ہوگا تب ہی آپ کی entry ہوگی ابھی تک restriction نہیں لگی ہے لیکن مکھے منتری نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح معاملے بڑھتے رہے تو ایک بار پھر سے بندیشے لگ سکتی ہیں اس کے ساتھ جن لوگوں کو یہاں پر ٹی کا کرن ہوا ہے ان میں کوویڈ کا کیسز کم آئے ہیں یعنی کہ ان میں سنکرمن کم دیکھنے کو ملا ہے اور وہ سرکشت بھی زیادہ رہے ہیں اسی کے ساتھ جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھ بھی لیا کہ باہر سے آنے والوں کے لئے کوویڈ کا سیٹیفکیٹ جو ہے نیواریہ کر دیا گیا ہے دونوں ڈوزیز اگر لگی ہے تو اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں کی کوویڈ کا سیٹیفکیٹ کیسے لیا جائے تو وہ کووین ایپ پر ہوتا ہے آپ کووین پر جائیں وہاں پر آپ پنجی کرن کریں اس کے بعد وہ نکلتا ہے لیکن اس کے بعد آج کل جو لوگ ہیں وہ الگ ایپ میں جانے کی جگہ پر وٹس ایپ پر بھی اگر کچھ ہو جائے تو بہت بہتر سمجھتے تو وٹس ایپ پر تین آسان قدموں پر چرنوں میں آپ یہاں پر ان کو وہ سیٹیفکیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک نمبر یہاں پر نئی دلی سے لانچ کیا گیا ہے ہیلتھ منسٹر سینٹر ہیلتھ منسٹری سے لانچ کیا گیا ہے نمبر ہے ایک بار دوبارہ سن لیجئے اسے آپ اپنے فون میں سیو کیجئے وٹس ایپ پر کھولیں اور وہاں پر نمبر پر جا کے لکھیں کووڈ سیٹیفکیٹ صرف اتنا آپ کو ٹائپ کرنا ہے اپنے جو ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہے یعنی جب آپ کا ٹیکہ کرن ہوا تھا جو نمبر آپ نے ٹیکہ کرن کے سمجھ دیا تھا اسی نمبر سے اپنے آپ کو پہلے تو اس نمبر کو سیو کریں اور جو آپ کا نمبر جو آپ نے وہاں ریجسٹریشن کے سمجھ پر دیا تھا اس سے اس نمبر پر میسج کریں آپ کے میسج کرنے کے بعد ہی آپ کو ایک OTP آئے گا اس OTP کو وٹس ایپ چیٹ بوکس پر ٹائپ کریں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہاں پر ویکسینیشن کا آپ کو یہاں پر جو سیٹیفکیٹ ہے وہ آ جائے گا دوبارہ سے سن لیجئے کیا کرنا ہے اس نمبر کو پلس نائن ون نائن زیرو آیا ہے اس پر یہاں پر کوویڈ سیٹیفکیٹ یہاں پر لکھیں ایک OTP آئے گا آپ کو OTP کو کوپی کر کے چیٹ بوکس میں لکھیں وہاں پر میسج میں لکھیں اور جیسے ہی وہ میسج آپ لکھیں گے آپ کو آپ کا سیٹیفکیٹ مل جائے گا شما چاہیں گے تو اب وٹس ایپ پر آپ کو ٹیکہ کرن کا پرمان پتر اپنا بھی مل جائے گا تو مدھ پونڈ جان کاری ہے سٹریم اوشے شیئر کریں چلیے اب بات آتی ہے آنے والے اپٹناووں کی تو یہاں پر منڈی کی بات آج کریں گے کل پہلی بار جو سورگی ہے ویر بھدر سنگھ کی پتنی اور سانسد رہی منڈی سے پرتیبہ سنگھ پہلی باری فیس بک پر آئی وکرام دیتے سنگھ کے پیج سے آئی اور وہاں پر انہوں نے سبھی لوگوں کا پہلے تو آبھار جتایا کہ وہ لوگ یہاں پر ان کے دکھے گھڑی کے سمیں پر ان کے ساتھ کھڑے رہے سب کا دھنیواد کیا اور کہا کہ ان کے گھر کے دروازے لوگوں کے لئے چاہیے وہ کسی بھی کشیطر کے لئے ہوں ہمیشہ کھولے رہیں گے انہوں نے یہاں پر اس کے بعد منڈی چناب سے جڑی بات کہی انہوں نے یہاں پر ایک اشارہ کیا ایک سنکیت کیا کہ آنے والے سمیں میں وہ منڈی سے جو اپچناب ہو رہا ہے لوگ سبا سیٹ پر اس میں وہ لڑنے والی ہیں انہوں نے حالانکہ لکھا ہے کہ ویچار کرنے کے بعد ہی اپچناب پر انتیم فیصلہ لیں گی لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ سیدھا سیدھا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ منڈی سے اپچناب لڑیں گی جب منڈی اپچناب کی بات ہو رہی ہے تو سرکا گھاٹ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں سرکا گھاٹ میں پردیش ادھیاکش کانگریس کے پردیش ادھیاکش راتھوڑ پہنچے اور کلدیپ راتھوڑ کے سامنے ہی وہاں پر کانگریسیوں کے تین گھٹوں دیکھنے کو ملے اور تینوں گھٹوں میں یہاں پر دھکا مکی دیکھنے کو ملی یدوپتی جو یوت کانگریس کے کارے کاری ادھیاکش ہے پونڈ ڈھاکور جو پہلے یہاں سے چناؤوڑ لڑ چکے رنگیلا راو جی کے سمرتک آمنے سامنے آئے اور بات اتنی ایسکلیٹ ہو گئی کہ وہاں پر جو ان کے پردیش ادھیاکش ان کو یہ کہنا پڑا مائک لے کے کہنا پڑا کہ میں کسی کی طاقت دیکھنے کے لیے نہیں آیا چناؤوڑ کے لیے آیا ہوں اور آپس میں وہ بھیڑ گئے تھے اور آپس میں بھیڑنے کے بعد دھکا مکی کے سیچویشن میں یہ کرنا پڑا وہیں پر ہرولی اپمنڈل کے ہرولی ویدان سبق شیطر میں یہاں پر جو مکھے شگنی ہوتری ہیں ان کے لیے نعرے لگے ہمارا سی ایم کیسا ہو مکھے شگنی ہوتری جیسا ہو جسے خود مکھے شگنی ہوتری نے روکا ایک پرشن یہاں پر بلکل صافے آنے والے سمیں میں اس سے پہلے جب بھی کانگریس چناؤ لڑتی تھی مکھے منتری کا چہرہ ویربھدر سنگھ ہوا کرتے تھے لیکن اب اگلا کون یہ پرشن یہاں پر گونجرا شروع ہو چکا ہے آخر میں جاتے جاتے ان لوگوں کے لیے ایک بہت مہتپونڈ سوچنا جن کے پاس پشو ہیں آپ کو بتا دیں پردیش میں 108 کی طرح پشو ایمبولنس یہاں پر چلائے جانے کی بات ہو رہی ہے جو یہ پشو ایمبولنس اس سمیں پر چلانے کی بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ کینڈر سرکار کے پروجیکٹ کے تحت پردیش ایمبولنس میں شت ویتیہ مدیت ملے گی اور دوسرے چرنڈ میں ویتن اور وہانوں کی مرمت کے لیے کینڈر نبے اور راجے 10 فیسدی کی ویتیہ بھاگی داری رکھے گا ابھی تک پشو پالکو اور پشو چکٹس کو اور پشو ڈسپینسری میں پشووں کو اپچار کے لیے لے جانا پڑتا تھا لیکن اب اس پرشتیتی میں تھوڑا بدلاب ہوگا اور پشووں کو بیمار روستہ میں پشو چکٹس سالے اور ڈسپینسری میں لے جانے سے لے جانے کے لئے ان کو پہلے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بہت لیبر لگتی تھی اب وہ گھر دوار ہی پہنچ جائے گی ندیشک نے کہے جو ندیشک ہے یہاں پر پشو چکٹسہ کے اجمیر سنگھ ڈوگرہ وہ کہہ رہے ہیں پردیش میں ایک سوارٹ ایمبولنس سیوہ کی ترج پر پشو ایمبولنس سیوہ شروع کی جا رہی ہے کندر سرگار ایمبولنس خریدنے کے لئے شت پرتشت ویدیہ مدد کرے گی اس کے بعد رکھر خاب اور ملازموں کا ویتن کا خرچہ کندر اور راجے سرکار نبے فیسدی اور دس فیسدی ویہن کرے گی تو ایک اچھی خبر ہے چلیے جاتے جاتے ایک ریویزن مار لیتے ہیں تو یہاں پر مکھے بندری جائرام ٹھاکر نے کل چونترہ میں جنسبہ کو سمبولیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسی طرح سے ماملے بڑھتے رہے تو پھر سے بندیشیں لگ سکتی ہیں آپ کو بتا دے بندیشیں کہاں پر لگی ہیں already تو بندیشیں یہاں پر لگی ہیں کہ جو ہمارے بیچ میں اسی طرح کے ملے میں بہاری راجیوں سے لوگ آ رہے ہیں ان کو آر ٹی پی سی آر کی نیگٹیو ریپورٹ یا کوویڈ کے ویکسینیشن دونوں ڈوز کی ویکسینیشن ان کی ہو چکی ہے اس کا ایک سیٹیفیکیٹ ایک پرمان پتر لے کر آنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کل ہمارے بیچ میں یہاں پر کیبنیٹ کی میٹنگ ہے جہاں پر یہ نینے لیا جائے گی کہ بچوں کی سکول کھولے ہی رکھنے کی بند کرنے ہیں اور اونلائن سکشہ پہ دوبارہ سے دھیان دینا ہے کوویڈ کے ویٹس ایپ سے کیسے آپ اپنے سیٹیفیکیٹ کوویڈ ویکسینیشن کا سیٹیفیکیٹ اتار سکتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ ہی پرتبہ سنگھ نے فیس بک پر لائیو آ کر اشارہ کیا ہے سنکیت دیا ہے کہ وہ منڈی سنسدیہ اپچناب کے لیے لڑنے والی ہیں اور اسی منڈی سنسدیہ ایک شیطر میں جو سرکر گھاڑ پڑتا ہے وہاں پہ کاؤنگریسیوں میں ہی گھٹ بازی ابھی تک دیکھنے کو بلی ہے آخر میں پشنوں کے لیے 108 جیسی ایمبولنس سیوہ ماشیل پردیش میں جلد جاری ہونے والی ہے آپ سبھی لوگ جو یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ سٹریم ضرور شیئر کیجئے کم سے کم تین گروپ میں پانچ گروپ میں شیئر کیجئے لگاتار لائک آنے دیجئے کمنٹس آنے دیجئے آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ یہاں پر لکھیں گے تب ہی سرکار بھی اس کو پڑتی ہے اس کا سنگیان لیتی ہے اور اس حساب سے آپ کے انسار نینے لینے کا پریاس کرتی ہے یہاں پر جڑنے کے لیے آپ لوگوں کا دھنیواد سٹریم شیئر نہیں کی تو ایک بار ضرور شیئر کیجئے ویڈیو جنرل شبم شرما اس سٹریم پر میرا ساتھ کیامرہ پر دے رہے تھے میرا نام مکل دیو رکشپتی ہے آپ مجھے فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر پر ڈھونڈ سکتے ہیں دیکھتے رہے لائیو ٹائمز ٹی وی جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچے